مرمان ارمان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں 44 ڈجیٹل ناظرین چودہ گست کے حوالے سے آج یہاں پر ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا ہے اس میں مختلف فنکار مختلف آرٹس اور مختلف لوگوں نے یہاں پر شرکت کی جو چودہ گست ہے وہ برپور طریقے سے جو ہے وہ جوشف فروش کے ساتھ منائی جائے گی آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے چہرے موجود ہیں جو یہاں پر سنگر بھی ہیں ان سے جانتے ہیں ojos ہیں طاکرز بھی ہیں اچھنا بھی ہیں یہاں بعد اچھا بتائے گا کیا نام ہے عاشا اقام کیونکہ ٹیک 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 شاہاں چاہ چاہ شاہد میں بھیوٹیشن بھی Marriage i order ہی یور کبھی کام کرتی ہوں بتائے گا عاشا کہ آپ تک ٹک ٹیک ٹیک یوٹیوبر بھی ہیں اور سب سے بڑی براہienstہ بھی ہیں اور عوام کو چودہ曹iad کے حوالے سے صور سانگ ڈیڈکیٹ کریں جو سب سے فیمز ہے ناظرین میری یہ خواہش تھی کہ سب سے ایک ایک سنتے لیکن ان کی یہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے گنگرائیں گے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا گروہ بنا کے سب اسے سن لیتے ہیں اے سی زمین اور آسمان اس کے سی بات جانا کہاں بڑتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کرواں ناظرین ایک صرف انٹروڈیکشن ابھی ہوا تھا ابھی باقی کا انٹروڈیکشن باقی ہے کیونکہ سب کی یہ فرمائی تھی کہ ہم سونگ ایک ساتھ ہی سنائیں گے اچھا بتائیے گا آپ کا نام مریم آپ کیا کرتی ہیں جی میں بیوٹیشن بیوٹیشن ایٹک ٹوکر نہیں نو 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 یوٹیوبر بھی نہیں نو اچھا آپ بتائیے گا آپ کا نام میرے نام شیبانہ نہیں اور میں بیوٹیشن ہوں بیوٹیشن ہے کیا کرتی ہیں میرا سلون ہے نہیں کہاں پر شادباگ میں اور آپ کو بھی بہترین سی جو ہے سونگ آتے ہیں ہاں جی ناظرین یہاں پر ازان ہو رہی ہے آپ نے کہیں جانا نہیں کیونکہ ابھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ٹک ٹوکر یوٹیبر اور سب سے بڑی بات بیوٹیشن بھی موجود ہے کیونکہ ہم نے بھی ان سے ٹپ لینی ہے تو مزید ہمارے ساتھ لے گا صرف ازان کا ویڈ ہے ازان کے بعد دوبارہ آپ کو ملواتے ہیں شکریہ ناظرین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کہیں جائیے گا مت کیونکہ یہ مغرب کی ازان کا وقت تھا اس کے بعد دوبارہ آپ کی گھرمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ مہر کان موجود ہیں جو ایک موڈل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آرٹس بھی ہیں اور اس کے بعد یہ ایک میک اپ آرٹس بھی ہیں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں آج ان سے جانتے ہیں کہ اس والے سے اچھا بتائیے گا کہ جشن ازادی پورے جوشو خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ باجہ بغیرہ جس کو ہر کوئی تنگ آ جاتا ہے سب سے پہلے یہ بتائیے گا اس والے سے کیا کہیں جو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے تو ہر کوئی ڈسٹرپ ہوتا ہے جو باجے بجائے جاتے ہیں اور جو ہارن ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو کر دی گئی ہیں اب تو اور اس سے بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نہیں کرنی چاہیے آپ نے ویڈیو بھی ٹک ٹوکس بھی دیکھیں ہوں گی آج کل یہ چیزیں زیادہ ان ہو رہی ہیں کہ آپ باجے کے بجائے پاں پاں کے بجائے پودے لگائیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا تو پلیز آپ جتنے پیسوں کا وہ لے کر آ رہے ہیں باجہ تو آپ اس سے کم بجٹ میں ایک چھوٹا سا پودہ ملتا ہے تو آپ وہ پلانٹ بھی لے کر آ سکتے ہیں اپنے گھر میں اچھا مہر خان یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں یہ کچھ ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن ایک جنرل بات ہے کہ باجے کے بغیر جو چودہ گست ہے وہ بھی عدوری رہ جاتی ہے کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ چاہتی ہے اور چھوٹے بچے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے کیا کہیں اس حوالے سے تو سمپل ہو جاتی ہے جی جی نہیں نہیں یہی ہے ملک کے لئے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنا جو شو حروش جو ہے وہ دکھاؤ پر ان جھنڈوں کے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ علیشہ جو مجہود ہیں جو آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ریسینٹلی جو ہے کافی فلموں میں کام کیا جو ان کی پنجابی فلم تھی وہ کافی فیمس ہوئی وہ انہی سے جانیں گے ان سے مزید جانیں گے کون کون سا رول ادا کیا تھا اور کچھ دو الفاظ وہ ایکٹنگ کے حوالے سے بھی جانیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جشن ازادی کا جو جشن ہے وہ بربور طریقے سے منایا جا رہا ہے اور یہ خود کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہیں انہی سے جانیں گے سلام علیکم علیشہ جی کہتی ہیں آپ جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ کی جو سب سے مشہور فلم تھی وہ کون سی جی ایک فلم میں نے یہ ڈھول جانی ابھی جو میں کر رہی ہوں مین ہیرون کا کرنی ابھی وہ سٹارٹ ہے اس کے کچھ شوٹرز ہو گئی ہیں ایک دو گانے ہمارے ہو گئی ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی تو آپ دیکھے گا اچھا بتائیے گا کیا رول تھا آپ کا جی میرا مین ہیرون کا ہے مین ہیرون کا ہے مجھے یہ بتائیے گا چودہ انگرز کے حوالے سے کیا تیاری ہیں کیا سے منائی جا رہی ہے کیا سیلیبریٹ کیا سے بچوں کو کروانے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ قائدی آسف نے بڑی مشکلوں سے پاکستان کو حاصل کیا ہے اور ہمیں چاہیے یہ پاکستان کو بھی اچھے طریقے سے لے کے چلنا اور چودہ انگرز کو بھی ہمارے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور ہمیں اسی لیے ہم سب دن دن سے منانا چاہئے ہیں چودہ انگرز کو کیا ہوا تھا چودہ انگرز کو کیا ہوا تھا پاکستان الگ ہوا تھا ہندوستان سے اور کیا ہوا تھا ازاد ہوا تھا یا الگ ازادی بھی تھی ملی اور الگ بھی ہو گئے تھے مسلمان ایک سائٹ پہ ہو گئے تھے بیسٹ آب لکھ لیشا جی ہمارے ساتھ آج ایک ایسی آرٹسٹ موجود ہیں میک اپ آرٹسٹ جس کو کہیں گے بشرا حاشمی جو پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں اور یہ صدر ہیں مسلم لیگ یوت ونگ کی ان سے جانتے ہیں کسی ہے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ اچھا بتائیے گا جشن ازادی کی جو تقریب ہے وہ پر جوش طریقے سے منائی جا رہی ہے آپ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے اس انڈیپینڈنس ڈے کے والے سے میں یہی کہوں گی کہ احترام کریں اور اچھے طریقے سے دن منائیں بہت اچھے دن ہے یہ ہمارے لیے ہمارے شہدہ کی بہت ساری قربانیاں ہیں تو اگر صرف ہمارے بچوں کو ہماری ہسٹری کا بتا چلے تو اس حساب سے اگر وہ چودہ قسم منائیں تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن آج گل کے بچے جو مناتے ہیں وہ ہماری ہسٹری نہیں ہے دوسرے ملک میں بھی دیکھیں آپ کہ ہم کہاں سے بدنام ہوتے ہیں ہم اپنے اتنے عظیم دن کو بھی خراب کر دیتے ہیں تو کائنڈلی میں ریکویسٹ کروں گی والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرنے دیں جس سے ہمارا ملک بھی بدنام ہوتا ہے بہت ہی اچھا میسیج آپ نے کرمے کیا ہے لیکن یہ ہر انڈیپیننس ڈے کے اوپر کچھ نہ کچھ عجیب و گریب چیزیں نکال دی جاتی ہیں جیسے باجہ ہو گیا وہ ٹکا ٹک آ گیا ہے یہ اس جو ہے نا وہ چیزوں کو روکنے کے لیے آپ حکومت سے کیا اپیل کر دی ہیں کیونکہ آپ خود بھی جو مسلم لیگ ہے وہ حکومت ان نمائندے میں بیٹھیں کیا کہیں گے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ایسے ادارے جو دوسروں کا سکون خراب کرتے ہیں یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اگر کوئی باجہ بج رہا ہے یا آج کل جو وہ ٹکا ٹک والی گیم چل رہی ہے کہ آپ دیکھیں اس کی ہسٹری بھی دیکھیں تو یہ بندے کو سائکو پیشنٹ بنا دیتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گی ایسے اداروں کو بند کیا جائے ایسے لوگوں کو بین کیا جائے جو اس طرح کی چیزیں مارکٹ میں لے کر رہتے ہیں ہمارے ساتھ مسلم لیگ کی یوک مینکی صدر بشرا حاش بھی موجود تھیں جو ہم میک اپ آرٹیسٹ بھی ہیں انہوں نے بڑا اچھا میسی کنوے کیا کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے ساتھ ملا تھا تو اس کی قدر کریں اور جو چودہ کا انڈیپینڈنس دے ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنی پوکٹ منی کے مطابق شجرکاری کرے تو ناظرین مزید بھی آرٹیسیں ملوائیں گے ابھی ہمارا پروگرام گھتم نہیں ہوا کہیں جائیے گا مر ہمارے ساتھ سمیرہ نظیم موجود ہیں جو ایک بیوٹیشن ہے بیوٹیشن ہے ایسی آرٹ ہوتی ہے جو دوسروں کے چہرے کو نکھار دیتی ہے سوار دیتی ہے کیونکہ مین رول ان لوگوں کا ہوتا ہے وہ زمین سے آسمان تک جو چہرہ بدل ہیں وہ یہ مہارت حاصل رکھتے ہیں تو سمیرہ سے جانیں گے ان سے بات کریں گے گف شب لگائیں گے اس سے پہلے چودہ آگست جو پاکستان کا انڈیپینڈنس دیئے ہیں اس سوالے سے ان سے بات کریں اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں پتائیے گا ازادی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑی مشکل سے ملے ہی لیکن لوگ کچھ پریشان ہیں باجے کی وجہ سے باجے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے لوگوں پتا چلنا چاہیے یہ ازادی کا دین ہے کیونکہ جب یہ باجے ہی نہیں بجھنے کو ازادی تو نہ ہوئی گر میں بیٹھ کے آگے بھی ہم سالگیرہ کا کے کار لیتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا چلتا ہے یہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کیونکہ ایک اہم دین ہے بہت اچھا دین ہے مزید آپ بتائیے گا کہ آرٹس میک اپ بیوٹیشن ایک ایسا ہونر ہے جو چہری سوار کے رکھ دیتا ہے بگڑے چہروں کو جو ہے نا وہ بوڑوں کو جوان کر دیتا ہے کیا کہیں گے اس حوالے اس حوالے جو یہ کہیں گے کہ دیکھو آج کل جو گھر میں بیٹھے اپنی کیا نہیں کرتی لڑکی ہیں وہ آئیں سالون میں اپنا چہرہ دیکھیں خوبصورت چیز نظر آئے گی تو خوبصورت رشتے بکے گا جب خوبصورت چہرے نظر نہیں آئیں گے تو کیسے رشتے اچھے ہوں گے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے بچی کا یہ مسئلہ نکلا ہے یہ نکلا ہے سالون میں آنا چاہیے ناظرین ہمارے ساتھ سمیرہ ندیم موجود تھیں جنہوں نے بڑا اچھا میسیج کنوے کیا ہے تو مزید کہیں جائے گا مت آپ کو اور بھی آٹس سے ملوائیں گے ہمارے ساتھ میس سبا جو پروگرام ارکنائزر ہیں اور یہ ایسے ایسے پروگرام ارکنائز کرتے ہیں مختلف بیوٹیشن کے حوالے سے آج کا جو دن ہے وہ بہت امپورٹیٹ ہے اور بڑی اہمیت بڑی قربانیوں کے ساتھ پاکستان حاصل کیا گیا قائد عاظر محمد علی جرہ کیونکہ وہ جو ہیں انہوں نے کبھی اپنی بیماری بھی ظاہر نہیں کی تھی اور کمرہ بند کر کے وہ اپنے آپ کو تنہائی میں یہ چیزیں فیل کرتے تھے اس کے بابا جو نے دن رات محنت کر کے ایک الگ ریاست قائم کی کیا کہیں گے بلکل بلکل آپ نے جو بھی بات کی بجا فرمایا لیکن آپ دیکھیں اس بات کا لوجک اور اس بات کی اتنٹی اور سٹرونگ کہاں سے ہے کہ ہم لوگ آپ اپنے پاکستان کو سٹرونگ کریں ہم اپنے انہر کو سٹرونگ کریں ہم لوگ یہ بلکل کہتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کرنا یہ دردر یہ یہ مت کریں پھر پاکستان کے لیے کچھ کریں ہم لوگ یہ نہ سوچیں مہنگائی ہوگئے یہ ہوگئے ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ نہیں ہیں آپ لوگ بلکل بھی کوئی بھی تھوڑا سا بھی کچھ ہم لوگوں پہ آ جاتا ہے کوئی ٹف ٹائم تو ہم لوگ گلبل آ جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہم لوگ کو سٹرونگ ہونا چاہیے ہم لوگ کو بائی ہارڈ بائی منٹری سٹرونگ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے پاکستان کو پرموٹ کریں آگے لے کے جائیں اور ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو نکھارنے تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک اچھی اگزیمپل لو اچھے بندے کی اگزیمپل لو جیسے اگر ہم اپنے پاکستان پرموٹ کریں گے تو ہم اچھے کنٹری کی اگزیمپل لیں گے کہ اس کنٹری میں کیا اچھا دکھا رہے ہیں کیا پولٹکس ہو رہی ہے کیا ہمارے ویج آ رہے ہیں کیا ہمارے سائنس میں کیا ہمارے سٹڈی میں اور فرسٹ و فال مجھے چاہے کہ ہمارے پاکستان سٹڈی کو بہت پرموٹ کریں جب تک ہمارے سٹڈی پرموٹ نہیں ہوگی ہمارے کوئی نیو جوت ہے جو اس میں اتنی جلدی گوڈ انرجی اور گوڈ ایجوکیشن نہیں آئے گی میرے خیال میں ایجوکیشن فرسٹ و فال بہت ہمیں پرموٹ کرنا چاہے بہت ہی اچھا میسیج کنوے کیا ہے اب یہ بتائیے گا کہ آپ جو پرموٹ کرتے ہیں اس والے سے میرے ہمارے دیکھیں پرموٹ جو ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارا لازمی لازمی میسیج ہوتا ہے جو بچیں نیو کمر ہیں بگننگ میں ہیں کچھ اپنے فنیشلی کی وجہ سے نہیں آسکتی ہیں کچھ کو بہت زیادہ ان کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آج کی بچیں میرے خیال میں بچوں سے زیادہ مچھل اپنے گھروں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں فیلڈ بہت اچھی ہے اس کو اچھے وے میں لیں میں نے بتائینا ہے زمین کے ٹو وے ہیں رائٹ اینڈ رونگ وہ آپ پہ ڈبین کرتا ہے کہ آپ رائٹ لیتے ہو کہ رونگ لیتے ہو آپ کو کوئی فورس نہیں کرتا کبھی بھی ایک بار آپ کو جانتے ہیں آپ خود سے ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ رونگ لیتے پہ جاؤ یہ آپ نے خود سے ہی جانا ہے اور یہ کوئی فیلڈ بوری نہیں ہے یہ فیلڈ بہت اچھی ہے اس میں بچوں نے اپنے گھر بنائے ہیں اپنے گھر بسائے ہیں اور بہت سی ہاؤس وائف گھر چلا رہی ہیں اسے جس میں ان کو اپنے ہسپنڈ کے ساتھ فائنینشلی بڑی سپورٹ ہو رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ میں سوا مجود ہے جنہوں نے ایک بہت اچھا میسیج کنوے کیا کہ کسی ایسے شخص کی مثال لیں جس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہو ایسے شخص کی مثال مت لیں جو کہتا ہو کہ یہ جو ڈنڈا ہے یہ جو ڈنڈا ہے دیکھیں ہماری بیوہ کوفی کا عالم دیکھیں کہ کتنی ویور شیپ جو ہے اس کو دی گئی یہ ایک ایسے گانے جس کی آواز بھی جو ہے وہ ڈر لگتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اگر فنی کی بات کی جائے تو اسی لحاظ سے اس کو کہاں سے کہاں تک لے گئے آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصے سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا تاروخ بھی بتایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہیں علیشہ جعفری جو بیسکلی موڈلنگ بھی ہیں ایکٹرس بھی ہیں اور ان کے اپنے بزنس بھی ہیں اور کمرشل بھی کر رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات آل ان مان ہے تو مزید انہی سے جانیں گے کہ یہ اس حوالے سے میں کیا بتاتے ہیں سب سے بڑی اور بھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جتنا تاروخ کیا جائے وہ کام ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چھپی روستہ میں جو آج ایک ایسے ایونر پہنچ چکی ہیں جو وہ خودی بتائیں گے سلام علیکم بھالیکم کیسے ہی بھالیکم بتائیے گا آپ نے فلم انڈسٹری کی دنیا میں کمرشل انڈسٹری کی دنیا میں اور ڈرامو کی دنیا میں دو مچائی اس کے بعد آپ نے اپنے بزنس بھی کیے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو سب کو 14 اگست بہت بہت مبارک جشنی ازادی کا دن ہے بہت بڑا دن ہے اور ایک اور ارشد ندیم کا نام نہیں لیا تو بہت بڑی زیارتی ہوگی پاکستان کے لیے میڈل لے کے آیا ہے ہمارے پورے پاکستان کی جیت ہے پاکستان پورے پاکستان کے لیے جشنی ازادی کا دن ایک بہت بڑا دن ہے اس کو بہت جوش و خروش سے منانا چاہیے کیونکہ جب ہم لوگ مچور ہوئے ہیں تو ہم لوگ کو پتہ چلا کہ کس طرح سے ایک زمین کا ٹکڑا کتنا سیکریفائس کر کے حاصل کیا جاتا ہے ہم جب چھوٹے کو سلام پیش کرنا چاہیے اور آج کا ہمارا 2024 ہیرو ہے ارشد ندیم ان کو بہت مبارک دیتی ہوں اور آگے بھی اللہ ان کو ایسے ہی کامیاب کرے یہ ہماری قوم کا سر جو ہے اور آپ نے سوال پوچھا تھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو موڈلنگ کے بعد اور بزنس ہمارے اندر اگر ٹیلنٹ ہے نا اور جوش ہے جیسے ارشد ندیم نے کیا تو اگر کوئی ٹرو آرٹیس ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا جیسے میں نکلی 14 یر کی تھی اور میں اکیڈمی میں پڑھتی تھی تو میری ایک فرین تھی انہوں نے مجھے بولا کہ ایسے ایسے ایک کمرشل ہے ویوز نام ہے تو بہت چھوٹی تھی تو اس وقت میں نے 8th کے پیپر دیئے تھے تو میری فرین کہتی بہت فوٹو جینی کو تو جا کے audition دو تو تم ویوز میں ہو سکتا ایڈ میں آجو میں نے audition دیا اور میں اس میں سیلیکٹ ہو گئی میرا موڈلنگ آگاز ہو گیا اور ٹھیک آفٹر ون ویک میرے ہورڈنگ لگے ہوئے تھے پھر میں چلی گئی کراچی بڑی کمپنی تھی انہوں نے مجھے اٹھایا تو بہت سکسس میں لیا پھر کمرشل پہ کمرشل پہ ٹی وی سیریل میں دو موویز کی طلب گار گلاب میں آئیٹم سونگ کیا تھا شان کے ساتھ لیکن ہماری انڈسٹری میں یہاں پہ حسد بہت ہے نیو ٹیلنٹ کو پرموٹ نہیں کیا جاتا بہت سی حسد کرنے بہت ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اللہ بہت بڑا ہے ارشد ندیم بھی تو جیتا ہے اس لئے آرٹیس کو کبھی بھی کوئی مات نہیں دے سکتا جذبہ سچا ہونا چاہیے بہت زبردست آپ کے الفاظ ہیں اور پاکستانی ہونے کا حق بھی ادا کر دیا میں چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر بات کی جائے ٹائلنٹ کی تو بہت زیادہ لیکن واقعی ان کو پرموٹ نہیں کیا جاتا لیکن کچھ کی لکھ ہوتی ہے کہ وہ نکل جاتے ہیں جیسے آپ میں اس کا جواب دیتی ہوں میں ایک کمپنی اوپن کر رہی ہوں انٹرنیشنل دوبائی سے اس کمپنی سے جتنا ہمارا پاکستان کا نیا ٹیلنٹ ہے نا ہم اس کو اٹھائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے میں ایسا آرٹس مجھے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور نیا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے جو ہمارے سینئر ہیں وہ بھی جونئر کو سیڈ نہیں دیتے کیونکہ ان کا من بھر رہا ان کا من بھرے گا تو جونئر بھی آئیں گے تو یہ ایک آگ ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آگ ہو جانے کے لیے ایک اونیسٹ جو ہے نا وہ بندہ ہونا چاہیے یا بندی ہونی چاہیے جو انڈیسٹری میں آئے یہاں پہ اگر کوئی مووی بناتی ہے کوئی ایز ڈائریکٹر تو سب سے پہلے ہیروین خود ہوتی ہے ایسے ہی کہ ہم اپنے آپ کو اور پھر سیکنڈ پیئر پہ نئی لڑکی رکھ نئی لڑکی کہاں اثر آئے گی ٹھیک ہے تو اس لیے دل کو بڑا کریں اگر کسی کو پرموٹ کرنا ہے کمپنی بنائی ہے تو پھر دل کھول پرموٹ کریں نئے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئے اللہ تعالی آپ کو اس کا بڑا عجر دے گا اگر آپ سچے دل سے نئے ٹیلنٹ پرموٹ کرتے اور جتنے نئے لوگ ہیں میں ان کو بھی یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ نئے ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں کائنڈلی اسلام کی بات میں کر رہی بہت بڑی سنگر ہو بھئی تو آپ میرے پر ظلم کر رہے کیونکہ میرے اندر ٹیلنٹ نہیں آت آپ جھوٹ بول رہے اور اگر میں سنگر ہوں تو آپ کو میری حوصلہ فضائی کرنے چاہیئے یہاں پہ یہ ڈیموکریسی چلتی ہے فیک لوگ آتے سفارش پہ آتے تو وہ آرٹیس نہیں ہوتے جو آرٹیس ہے اے پلس پلس وہ بکس میں بند ہے ایسا ہی ہے وہ اوپر کیوں نہیں آرہے اس کا بہت بڑا ریزن ہے کیونکہ سفارش آرہے ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جتنے ٹی وی سیریل ہیں اس میں کبھی دیکھ ہے کوئی ہمائیوں سعید کی بیٹی آرہی ہے اب نمان اجاز کا بیٹا آرہ ہے اس پہ کبھی کسی ٹوپک پہ بات کی کبھی کسی نے اس لیے میں آپ کو میسیج دی رہی ہوں گوھر کیجئے گا آپ کے اوپر بیان اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ سچ بولنے مالے کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے اور سچ بولنا چاہیے اچھا ایک سچ مزید بول جائیے بتائیے کہ اس آگ کے اندر ایک ایسا بھی بندہ مجھو ہے سنگھ نہیں کہو جو اکثر ایسے گانے گنگ نا رہے جس کی آواز سے بھی ڈر لگ تھی اے اللہ میں ہائے میں ست کے جاؤں اصل میں آپ کو آنس نہیں بتاؤں وہ بندہ شاید پتہ نہیں اللہ کو اس کیا عددہ پسند ہے وہ انٹرٹین منٹ میں بہت اچھا ہے اور گوڈ انٹرٹین نر ہے وہ لوگوں کو ہساتا ہے ناظرین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم آپ کو مختلف پرفومنس کرنے والے ستاروں سے ملوائیں گے آج ایک ایسی شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاک آرمی کے ساتھ بربور کام کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ان کی زبانی جانیں گے اس سے پہلے ماہ آپ کو ایک ایسی شخص تارو کروا چلوں ایک بہت مزہ آیا بہت اچھا شو تھا اس طرح کے ہو رہنے چاہیے پاک ساتھ میں مزہ آیا کیا کرتے ہیں ترکی میں سٹڈی سٹڈی کر رہے ہیں کہاں تک پہنچے میرا پرس کیا پلاننگ ہے فیوچر کیا کچھ نہیں آگے پاکستان کا نام روشن کرنے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو کیا میسی دیں کچھ نہیں ایسے ہی ملک کو صاف رکھ اور ناظرین اب ہم آپ کو ایک ایسی شخصے سے ملوانے جا رہے ہیں جو میں حالی میں بتا چکا ہوں کہ پاک آرمی کے اندر ان کا مین کردار ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی خدمات ساری جامدی اور ان کے ساتھ کیا ٹیڈی ہو پہ نیسے جانے سلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو جی سر آج انڈی پینڈنس ڈے ہے اور سب سے پہلے کیونکہ یہ پیارا پاکستان ہے ہم اس میں رہائش پدیر ہے کیا کہیں گے میں پاکستان کے حوالے لیٹری جو آپ کے خدمات ہیں وہ بھی عوام جانا چاہیے جی میں بارہ سال تک پاکستان آرمی میں ایزا باکسر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا اور ان بارہ سالوں میں میں ایک بار بھی ناک اٹھنی ہوا اور آج ابو وکر کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ جب صلاحیت جمع ہوتی ہے ایک انسان کی فکر ہوتی ہی نہیں اس کو کسی نقصان کی تجربہ لیتا ہے قیمت وقت کی اور وقت ہی زندگی میں پھر کبھی آتا نہیں انسان کی اور پنجابی میں کہوں گا کہ داڈی رئی تقدیر داڈی رئی تقدیر تے باما نہیں رہیاں پر ساڑھے لبان تے پھر بھی ہاما نہیں رہیاں تے جے کوئی جذبہ نال ودا وے قدم نو حوضہ لی فروکھی آرام آنے رہیاں ناظرین یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے وہ جذبہ جو پاکستان کی عوام کے دلوں کو بڑا کر دیتا ہے دیکھیں شاکر صاحب وہ ابھی بھی دل کو پورا جوان رکھتے ہیں انہوں نے اس چیز کو کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان کے بازو نہیں ہے لیکن جو ان کا فیوچر تھا جو ان کے اندر کا جو ٹیلن تھا وہ ابھی بھی بولا ہے کہ کس طریقے سے وہ ابھی بھی پور ازم ہے اچھا شاکر صاحب لاس میں کیا کہیں گے پاکستان کے لئے جی پاکستان کے لئے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے ہماری سرزمین ہے اور یہ بڑی محنت اور قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور پاکستان کے سرزمین پہ پاکستان کی عظمت پہ ہماری جان قربان ہمارے دل و جان سے ہم پاکستان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار ناظرین جائیے گا آپ کو اور بیس تارہوں پروگرام کے تمام پر ہمارے ساتھ ایک ایسی پرفرمنس موجود ہیں جنہوں نے بیشمار پرفرمنس کی اور چودہ گست کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہے سب سے پہلے انٹروڈیکشن ان کی دبانی کروائیں گے تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہوسا اسلام علیکم جو بچا آپ اپنا انٹروڈیکشن خود گروہ ہائی گائز میں ہوں نمدین بیٹ کلاسیکل پرفرمن موڈل ایکٹر میں بہت ساری موویز میں کام کیا بہت ساری پرفارمیس تھی ٹی وی پہ میں ٹی وی سٹارز ہوں کوئی بھی اچھی پرفارمیس دیا کوئی بہت بڑے ایمرس ہوتے وہاں پہ مجھے دعوت دی جاتی ہے اور آج چودہ گرس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ قائد اعظم نے ہمارے لئے بہت ساری قربانی دی اور ہمارا ملک بہت پیارا ہے جس میں ہر چیز موجود ہے ادھر ہر چیز ہے لیکن کچھ اصول کچھ طریقے اس طرح ہمارے بہت سارے پاکستان کے بہت ٹیلنٹی لوگ ہیں جنہ چانس نہیں ملتا تو خدا رہا میں چاکی ہوں سب کو چانس دیا جائے تاکہ وہ کام کرے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو اور آج مسلم لیگ کا بہت اچھا ایک ایون تھا جہاں پہ ایک سنگر تھی نے بہت اچھی پروفارمس کی جس میں صوفی کلام پیش کیا گیا اور مجھے بہت اچھا لگا پلیز آپ کو بھی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کام کرے دل سے کرے اور جو بھی کام کرے اپنے پاکستان کو مدنظر رکھتے ہوئے کیجئے گا تینک آج آج میں پاکستان کے لئے ایک سو دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان تینک یو سو مچ